اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اگلی حدیث اس درس میں آ رہی ہے اس کو ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اور اس کو امام الخوارزمی نے جامع مسانید ابی حنیفہ میں روایت کیا ہے اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے امت محمدیہ کے طویل سجدے کے متعلق یہ حدیث آئی ہے اور امت محمدیہ کی بخش متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ قیامت کے دن مخلوقات کو جمع کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ اللہ کو طویل سجدہ کریں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لو ارفعو رؤوسکم ارفعو رؤوسکم اپنے سر اٹھا لو قد جعلنا عدتکم فداءکم من النار کہ میں نے دوسرے لوگوں کو فدیہ بنا دیا ہے تمہارے بدلے میں اب دوسرے لوگوں کن کو فدیہ بنایا ہے اس زمن میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آتی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے اللہ ان کو معاف کر کے ان کے گناہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دیں گے اب یہاں پہ بعض علماء نے ایک اس کے اس کے نیچے ایک نوڑ بھی درج کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر گناہ ڈالنے کا مطلب علامہ قرطبی سے پوٹھیں کہ علامہ قرطبی نے اس کے اوپر ایک تحقیق کی ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ ان کے عذاب کو ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے دگنا کر دیں گے حتیٰ کہ ان کو ان کا عذاب ان کے جرم کے برابر ہو کر ملے گا اسی وجہ سے مسلمانوں کے جو گناہ ہیں وہ ان کے سر پر لا دے جائیں گے کیونکہ ان کے اپنے گناہ تو ایک گناہ ہوں گے نا اب دوسرے بندوں کے گناہ ہو کے یہ دگننے ہو جائیں گے تو اب وہ جو حدیث آئی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ مسلمانوں اپنے سر اٹھاؤ ہم نے تمہارے بدلے میں دوسرے لوگوں کو فدیہ بنا دیا ہے تو وہاں پر بعض علماء نے جب اس کا ترجمہ کیا تو پرینٹسیز میں یہود اور عیسائیوں اور کافروں تینوں اقسام کا ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے اچھا پھر ایک اور روایت آتی ہے یعنی جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے اللہ اس کی دوزخ کی جگہ میں یہودی یا عیسائی کو داخل کر دیتے ہیں اب علماء نے اس کا معنی بھی بیان کیا وہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ گناہگار جو جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوا ہے اللہ جب اس کو بخشش کر دیں گے تو اس کی وہ دوزخ کی جگہ خالی ہو جائے گی تو اس کی جگہ کا کسی یہودی یا عیسائی کو جو بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا مستحق بنے گا اللہ تعالی اس کا اضافہ کر دیں گے اچھا حدیث میں یہ بھی وارث ہوا ہے کہ ہر مسلمان چاہے گناہگار ہو یا نہ اس کی دو منزلیں ہیں ایک منزل جنت میں ہے اور ایک منزل جہنم میں ہے اس طرح سے کافر کی بھی دو منزلیں ہیں کہ اولئے کا ہم الوارثون کا یہی معنی ہے کہ مسلمان جنت میں کفار کی منازل کے وارث بن جائیں گے اور کفار دوزخ میں مومنین کی منازل کے وارث بن جائیں گے لیکن یہ وراثت مختلف قسم کی ہے ان میں سے بعض تو وہ حضرات ہوں گے جو بلا حساب جنت کے وارث بنیں گے اور بعض حساب و کتاب کے بعد اور بعض جہنم سے نجات پانے کے بعد اچھا جو گناہ کفار پر ڈالے جائیں گے وہ وہ ہوں گے جن کا کفار سبب بنے ہوں گے اس شکل میں کہ انہوں نے اس گناہ کو شروع کیا ہوگا اور ان مسلمانوں نے اس کی پیر بھی کی ہوگی تو اب کیونکہ اس کو بھی قرآن بتاتا ہے اور حدیث بھی بتاتی ہیں کہ اگر تم کسی غلط کام کی طرح ڈالو گے تو جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا تمہارا حصہ بھی اس میں برابر آتا رہے گا اور اس کے حصے میں کمی نہ آئے گی جو اس کو کرتا رہے گا اور اچھا کام کرو گے تو جب تک وہ اچھائی ہوتی رہے گی تمہیں بھی حصہ ملے گا اور اچھائی کرنے والوں کے حصے میں سے بھی کوئی کمی نہیں آئے گی تو اس لیے بڑا کیرفل رہے آپ کوئی بھی عمل سٹارٹ کر رہے ہیں کوئی بھی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر یہ کام آگے چلے گا تو اس کا آپ پر بھی اثر پڑے گا اچھا کریں گے اچھا پڑے گا برا کریں گے برا کرے گا اور یہ اثر نام آمال کی بصورت ملے گا بندہ زندہ ہو یا نہ ہو اثر چلتا رہے گا تو اسی لیے اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اچھا تو جب مومنین کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو ان کفار کے باقی رہے ہوئے ہوں گے جنہوں نے ان گناہوں کی بنیاد ڈالی ہوگی اب یہاں تک البدور السافرہ میں اس کا ذکر ہے اور جو ہے صفحہ نمبر 240 اور صفحہ نمبر 241 پہ اس کا یوں ذکر آتا ہے تو بعض ہم نے آپ کو اس میں صحابہ کرام کے اقوال جن کو الاثار کہتے ہیں بعض حدیثیں اور بعض علماء کی تحقیق اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اور یہاں پر جو ہیں اور بعض تعویلات حدیث یہ جمع کر کے زمن میں دی ہیں تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے